ورنہ حضور کا سننا اور ہے ہمارا سننا اور ہے حضور کا دیکھنا اور ہے ہمارا دیکھنا اور ہے حضور کا سمجھنا اور ہے ہمارا سمجھنا اور ہے حضور کی عقل شریف کا حال اور ہے ہماری عقل کا حال اور ہے اب وہ آپ کہیں گے کیسے دلیل دیں تو اب اس بات کو بھی سمجھئے گا ہم یہاں سے کتنا دیکھ سکتے ہیں جتنا ہمیں دکھائی دیتا ہے آپ کہتے ہیں جی تحد نگاہ نظر آ رہا ہے جہاں تک ہماری آنکھ کی رسائی ہے کوئی بڑی چھلانگ لگائے گا تو باہر نکل جائے گا تو آسمان تک دیکھ لے گا لیکن اس نبی کی عظمت کا حال کیا ہے جو بیٹھا فرش پہ ہے اور عرش کی خبریں بھی عطا فرما رہا ہے اس نبی کی عظمت کا آنکھ کا حال کیا ہے حضرت اینس کہتے ہیں جنگ موتا ہوئی اس وقت صحابہ اکرام گئے وہاں پہ جہاد کے لیے اب حضور کیونکہ اس کے اندر جنگ کے اندر موجود نہیں تھے تو اب حضور یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جنگ موتا وہاں پہ ہو رہی ہے حضرت اینس کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو جھنڈا ہے وہ حضرت زید کے ہاتھ میں آ گیا ہے یار سبان اللہ تو کہہ دیں کہ حضور اس طرح اس جنگ کا حال بیان کر رہے ہیں اور آگے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ جلے گا اس طرح کر رہے تھے کہ جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت تو کوئی کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت تو کوئی ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت تو کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا پھر ماننا پڑے گا نبی ہم جیسا بشر نہیں ہے نبی جیسا بشر ہے ویسا کوئی بشر نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا جڑا شان تیری تا کرے مقابلہ انو آشکائے پکا چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ ہر پاسے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے اگل مکا چھٹی تُسا ہور ڈٹھا اَسا ہور ڈٹھا یہ تو اپنی اپنی آنکھ کی بات ہے صحابہ خود کہتے ہیں حضور کے ساتھ رہنے والے خود سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ کہتا ہے حضور فرماتا ہے کہ اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت زید شہید ہو گئے ہیں اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں آ گیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو مبارک بھی تھی آنسو بھی نکر رہے تھے اور حضور اس جنگ کا حال بیان فرمارے تھے حضور نے فرمایا اب زید کے ہاتھ میں میرا ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے حضور نے فرمایا اب جس کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے سیفن من سیوف اللہ وہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے وہ کون ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا اب جھنڈا میرے خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے سیفن من سیوف اللہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے پھر حضور نے فرمایا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِم اللہ تبارک و تعالی نے خالد بن ولید کے سبب سے مسلمانوں کو فتح عدا کر دی حضور وہاں بیٹھ کے بتاتے ہیں صحابہ پتہ نہیں کتنے دنوں بعد عرصے بعد آئے ہوں گے پھر انہوں نے آکے بتایا یا رسول اللہ فتح ہو گئی ہے صحابہ نے کہا ہوگا ہمیں پہلے ہی بتا ہے کیونکہ غیب دار نبی نے خبر کو دے دی اور پھر یہ بات یاد رکھیں حضور کا مثل ہماری طرح ہونا یہ بالکل بھی بات سمجھ میں نہیں آتی